نبی کریم فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے پھر انسان کی تخلیق کی نماز بات میں فرض ہوئی امت کے لئے نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے اطاف فرما دی سارے علوم اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی قابے میں بھی نماز بیت المقدس میں بھی بیت المامور میں بھی بیت اللہ میں بھی ہر جگہ ہی تو جو بھاگ لے چاہے نماز سے بھاگ سکتا اس لئے کہ میراج میں جگہ جگہ نماز ہے نماز ہی نماز ہے ہر جگہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس ساتھ میں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے کوئی رہ فلک اتے یار گیا تے کجاسی دراتے ہار گیا ایک کالیہ ظلفہ والا سی جڑا لنگرشاں تو بھی پار گیا نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے میں نے کہا چل انہوں نے کہا یارسول اللہ آگے گیا تو میرے پار جل جائیں گے اللہ کے ملہ رومی کہتے ہیں نہیں اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھا اور ایک اور بات جب یہاں حضور ہو کے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے آپ نہیں تو حضرت جبریل کہنے لے کہ یارسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پریز دار امتی پل سے راہ سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق یہ میری خواہش ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاں حضرت جبریل بھی رہ گئے میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں میں نے بڑا کچھ دیکھا جنہ دیکھی دوزخ دیکھا فرشتے دیکھے اوریں دیکھیں غلمان دیکھے بڑا کچھ دیکھا نبی رحمت ملہ رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے فرماتے ہیں ایک اہور کے پاس سے گلرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی کہنے لگی مابوبہ میراج پہ ہے تو مجھے بھی کچھ دے دو مجھے بھی کچھ دے دو ملہ جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا تو وہ اہور کہنے لگی مابوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے میرے لیے رہ گیا ہے تم اللہ رومی نے لفظ لکھیا یہ ان کی محبت ہے یہ ان کا پیار ہے فرماتے ہیں مابوبہ فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے تیری نظر بھی نہ ہو تو دولوں سے بھی لال اچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے ابو بکر کا دیکھا عثمان کو دیکھا علی کا دیکھا فرما پھر تیرہ بھی دیکھا بارہور بیٹی تھی مکان بڑا پیارا تھا میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے اس سے پوچھ کے ہی جانا چاہیے اس کے گھر میں ذرا جلالی ہے صحابہ کہتے ہیں فاروق آدم چیخ مار کے روئے کہنے لگے میں کہاں میرے اس لیاں کی حقیقت کتنی ہے مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرہ یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما رہا ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا بارگاہ خداوندی میں پہنچا اللہ نے فرمایا ابھی میرے لئے کیا لائے ہو میں نے کہا مولا وہ لائے ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں جو تیرے پاس ہے کوئی نہیں رب کریم کو سارا پتہ ہے پھر بھی پوچھتا ہے مابو میرے پاس کیا نہیں فرمایا تیرے پاس آجزی لے کے آیا ہو تجھ سے بڑا کوئی نہیں تو کس کے آگے آجزی کرے گا سب سے بڑا تو ہے میں آجزی لائے ہو تو کہا بھی مانگ لے اوہ بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا امام باپ اپنے لئے بات میں مانتے ہیں اولاد کے لئے اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا بیٹی میری بھی ایک بیٹی ہے وہ لپڑ جاتی ہے کہتی ہے صاحب گئے دے تو لائے کے آؤ پہلے جانے سے پہلے عبادہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئے اور جب آئے تو آتی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے اوہ بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا حسن اور حسین سے کیا اس پیار کو نہ کوئی تول سکا نہ کوئی ناب سکا نہ کوئی بھانپ سکا میراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو مابوب کیا چاہیے کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے امتی بھول جاتا ہے اسے خیال ہی نہیں آتا یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرمامرداری کرو میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے نہ حسن کی بات نہ حسین کی بات نہ فاطمہ کی بات نہ علی کی بات نہ ابو بکر نہ عمر نہ حسان نہ طلح و بلال نبی پاک نے کہا اے اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر یہ بھول جائیں گے پھٹک جائیں گے اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا رب کریم نے کہا معبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیرے یادی امت بغیر اسحاب کتاب جنت میں داخل کرتا ہوں گا نبی قریب نے فرمایا مولا نہیں یہ بات مجھے قابل قبول ہے یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے بولے میری آنکھوں ساڑیوں دیوئی کس کی بات ہو رہی ہے آپ خوش ہی نہیں ہو رہے آپ کی بات ہو رہی ہے آپ راضی نہیں ہو رہے یہ سب سے قیمتی بات ہے میرے آپ کے چانے والے قبر میں چھوڑکے لوٹ آئیں گے یہ والی بات کام آئے گی جو میراج کی رات ہوئی ہے یہ بات کام آئے گی قبر میں اس کو راضی ہو کے سنو دے لو راکے کھولو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں یہ بات منظور نہیں حبیب توں کیا چاہتا ہے تو کہے اللہ تم مجھے سفارش کا حق کتا کر تم مجھے اجازت دے میں کہتا جاؤں تم معاف کرتے جانا آدھی والی بات قابل قبول ہے حضور کہہ سکتے ہیں چلو آدھی بخشی گئی نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا اللہ میری امت کو جنت پتا کرتا جائے گا حضور واپس لوٹے میرے عالی حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا چار دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے نہیں میرا نہیں یہاں گزارہ گرمی بڑی ہے میرا لی ٹائم پاس ہوتا نبی پاک رب کے عریم خاص میں گئے آلہ حضرت فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے کہنے لگے اللہ میں جانا ہے اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے میرا عمر انتظار کر رہا ہے عثمان انتظار میں ہے علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے بلال کا کیا بنیں گا سوہیب کدھر جائے گا وہ سلمان جو کئی سو سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا اور وہ جو تُو نے کہا جب اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو تیرے مدینہ آگر ہو جائے وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے اے اللہ مجھے جانا ہے اپنی امت کے لیے جانا ہے نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ مسند امام آمد بن عمبل میں موجود ہے نبی پاک نے فرما رہی تو ربی بیاخصہ نے سورا میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں کسے دیکھ کے آیا ہوں بولیے اللہ کا نام لیں گے عجر ملے گا کس کو دیکھ کے آیا ہوں بولیے کس کو من کو کس کیا کس کو دیکھ کے آیا ہوں